ہم نے مختلف حلقوں کا دورہ کیا چار پانچے ایک دو کا بھی دورہ کیا تین درجن سے زائد بڑی گدریمز تھی خطابات کیے انتخابی مدہ بہت زیادہ گرمایا گیا انتظامیاں بڑے حد تک ناکام رہی عوام کو بلیک میل کرنا چاہ رہی ہے پولنگ انتہائی خوشگوار حلقہ دو گلگل زیادہ کلوز کنٹس تھا پی ٹی آئی دس سٹے میں آزاد امید ہوا رہا ہے پی ٹی آئی خوکمہ بے پناہ چلنج بجلی ناپید ہے فورج انٹرنیٹ سروس کی ایویلیبلیٹی یقینا میں نے گلگت پلدستان میں الیکشن سے قبل ہم پہنچے تھے اور ہم نے مختلف حلقوں کا دورہ کیا عوام سے ملے اور جو امیدوار تھے ان سے بھی ملے ہم نے حلقہ چار پانچ چھے کا بھی دورہ کیا ہم نے حلقہ ایک دو کا بھی دورہ کیا اور مختلف طرح کے آراء سامنے آتے رہے اب کے بار الیکشن جو ہوئے گلگت پلدستان میں تو مین سٹیم پولٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز تھے وہ وہاں پر موجود تھے بنفس نفیس خصوصاً بلاول بھٹو زرداری تقریباً ایک ماہ کا عرصہ وہاں رہے تین درجن سے زائد جو بڑی گدھرنگز تھی وہاں پر انہوں نے خطابات کیے اور گلگت پلدستان کا خواہ وہ کوئی تحصیل گاؤں اور ذلے کی سطح ہو ہر سطح پر بلاول بھٹو نے پشش کی عوام کو موبیلائز کرنے کی ووٹرز کو موبیلائز کرنے کی ایک نئی انداز سے معاملات کو لے کر آگے بڑھے ساتھی ساتھ مریم نواز بھی پہنچی تو گلگت پلدستان کا جو انتخابی مدان تھا بہت زیادہ گرمایا گیا اسی طرح پی ٹی آئی سے علیمین گھنڈپور مراد سعید شوکرتی اسفزائی اور ذلپی بخاری نے گلگت پلدستان میں آکے بڑے جلسے کیے اور کوشش کی کہ اپنا محسس جو ہے عوام تک پہنچائے لیکن ان پر الزام لگتا رہا ان پر الزام یہ لگتا رہا کہ یہ پری پول رگنگ ہے اور یقینا جو بھی حکومت ہوتی ہے وفاق اندر ان کو چاہیے کہ اب اس طرح کا کوئی الیکشن سے ریلیٹڈ معاملات ہوں تو کوشش کی جائے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں جو سرکرداری لیڈران ہوتے ہیں ان کا کام الیکشن کے دنوں میں نہیں ہوتا ہے اور الیکشن کے قوانین کے تحت وہ بیسیکلی ایک وائیلیشن تھی اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر نے بڑی تعداد میں مختلف نوٹسز ایشو کر دیئے تمام سیاس جماعتوں کو اور متنبع کیا لیکن یہ کہ اس پر عمل نہیں ہوا جو انتظامیہ تھی وہ بڑے حد تک ناکام رہی بلاوال بھٹو کو وہاں سے نکالنے میں اور اس کے علاوہ مریم نواز کو اور دیگر جو فیڈل گورنمنٹ سے کرد نمائندے آئے تھے ان کو وہاں سے نکال باہر کرنے میں ناکام رہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ الزامات حکومت پر لگتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ بلاوال بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ یہ پری پول رگنگ ہے اور یہ حکومت جو ہے پیسوں کا اور مختلف مرات کا اعلان کر کے گلگت بلدستان کے عوام کو بلیک میل کرنا چاہ رہی ہے یقینا یہ ایک نیگٹیو امپیکٹ تھا حکومت پر بہرحال الیکشن دوہزار بیس جو تھا وہ اس کا نقاد ہوا اور پندرہ نومبر دوہزار بیس کو جب الیکشن ہوئے تو ہم نے مختلف پولنگ اسٹویشنز کا دورہ کیا تقریبا پانچ سے زائد پولنگ اسٹویشنز پر میں ذاتی طور پر ایک سے دو مرتبہ جا کر دیکھا پولنگ کا جو عمل تھا انتہائی خوشگوار اور سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا البتہ پورا دن گزر گیا اور جب کاؤنٹنگ شروع ہوئی رات دیر تک اور اس کے اگلے دن تو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہا کاؤنٹنگ کے حوالے سے جو امیدوار تھے اور جو ان کے ایجنٹس تھے ان کو اعتراضات تھے کہ کاؤنٹنگ کا جو عمل ہے وہ صاف اور شفاف نہیں ہے اس پر گلگت میں حالات بھی خراب ہوئے خوشاً حلقہ دو گلگت بہت ہی زیادہ کلوز کانٹس تھا فتح اللہ اور جمیل احمد کے درمیان اور اس پر شروع میں جمیل احمد لیڈ کرتے ہوئے دکھائے دیئے اس کے بعد سے جب ریکاؤنٹنگ ہوئی تو فتح اللہ جو ہے چند ووٹوں سے جیت گئے اور ساتھ ہی ساتھ جب پوسٹل بیلٹس کی ریکاؤنٹنگ ہوئی تو فتح اللہ کو برطری حاصل ہوئی چورانوے ووٹس کی اور اسی طرح سے گلگت بلدستان کے مختلف حلقوں کے اندر ریکاؤنٹنگ ہوئی لیکن یہ کہ جو امیدوار پی ٹی آئی سے تھے انہوں نے لیڈ لی اور پی ٹی آئی کو تقریباً دس سیٹے ملی اور ساتھ ہی ساتھ پھر ساتھ آزاد امیدوار آئے اسی طرح سے آزاد امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد سامنے آئی جو سیاسی جماعت ہار جاتی ہے ان کا اکثر پاکستان کا بلوٹیکل کلچر میں یہ ہے کہ وہ الزامات لگاتے ہیں جیتنے والوں کے اوپر اور الیکشن کمیشن کو جو کارکردگی دکھانی چاہیے تھی وہ تو اس سے خاطرخواہ کوئی بھی مطمئن نہیں ہے فافن کی ریپورٹ آئی ہے فافن کی جو ابتدائی ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ بڑے بیمانے پر ایرگولیریٹیز ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن کو اس پر جواب دینے کی ضرورت تھی اور ہے بہرحال گلگت پلستان میں پری پول لگنگ کے حوالے سے بہت بڑے سوالات اٹھے تھے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون نے اور اور دیگر جو سیاسی جماعتیں انہوں نے اس پر انگلی اٹھائی تھی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر راجہ شہباز صاحب ان کو مطمئن نہیں کر پائے اور ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن کا جو دن تھا پندرہ نومبر کو الیکشن تو صاف و شفاق ہوئے لیکن اس کے اگلے دن جب یا اسی رات کو جب کاؤنٹنگ ہوئی اور نتائج آنے لگے تو نتائج کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات سامنے آئے ہارنے والے امیدواروں کا یہ اعتراض تھا کہ ہمارے جو بیلٹس تھے ان کو جو ہے بھوگس قرار دیا جا رہا ہے اور جو جیتنے والے امیدوار ہیں ان کے تمام جو ووڈز جو ہے سامنے آ رہے ہیں تو اس میں بڑے مسائل تھے اور اس کے علاوہ جو پوسٹر بیلٹنگ کے اوپر اعتراضات تھے یقیناً ان اعتراضات کی جو شنوائی ہے لازمی طور سے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کر اس ساتھ یہ ٹربیونلز بن سکتی ہیں ٹربیونلز کے ذریعے سے ان کے اعتراضات دور کیے جا سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے اس کے لیے بے پناہ چیلنجز کا سامنا ہوگا ایک تو ہاؤس کے اندر اپوزیشن بڑی تعداد میں موجود ہوگی اور امجد حسین ایڈوکیٹ یقیناً اپوزیشن لیڈر کے طور پر بہت فعال کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی پی ڈی ایم کی فارمیشن بھی ازلا کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے گلگت پلستان کے اندر اور ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے ہاؤس کے اندر ان ہاؤس چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے آنے والی حکومت کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کے ایشیوز ہیں تاجروں کے مسائل ہیں اور محولیاتی تبدیلی کے حوالے سے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وار فوٹنگز پر آنے والی حکومت کو سب سے پہلا جو اقدام جو اٹھانا ہوگا وہ ہے بجلی گلگت پلستان میں بجلی ناپید ہے اور تقریباً تمام ہی ازلا میں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے پاور سیکٹر میں سب سے زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس حکومت کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے سابقہ حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس بجلی کے حوالے سے انیشیئٹ کیے تھے لیکن وہ سست ریوی کے شکار ہیں اب اس حکومت پر ہے کہ جو پروجیکٹس آن گوئنگ ہیں وہ فوراں کمپلیٹ ہونے چاہیے تاکہ گلگت پلستان کی عوام جو اندیرو میں ایک زمانے سے ان کو اجالوں میں لانے کی ضرورت ہے اگر بجلی ہوگی تو کارخانے بنیں گے اور اس کے علاوہ ٹوریزم چلے گا ہنزہ سمیت ہنزہ نگر اور اس کے علاوہ بلتستان میں اور غزر میں بجلی ناپید ہے نہ ہونے کے برابر ہے اور جو وہاں پر ٹوریسٹ آتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوٹل میں ٹھہرتے ہیں وہ سوٹل پیورلی جنرنٹرز پر چل رہا ہوتا ہے اور جنرنٹرز کی شور میں کبھی بھی آپ ٹوریزم کو فعال اور بہتر انداز سے نہیں چلا سکتے تو اس کے ساتھ ساتھ اس سے ایک پولوشن کا فیلنے کا انصر بھی بڑھ جاتا ہے تو اس سے محلیاتی آلودگی اور دیگر مسائل ہیں ساتھ ہی ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ سب سے بڑا چالنج جو ہے گلیچر میلٹنگ ہے یقینا یہ ایک انٹرنیشنل فنومنن ہے پورے ریجن کے اندر یہ ایشوز ہیں صرف اکیلا گلگت پلدستان ہی نہیں اس معاملے کو کیٹر کر سکتا ہے بلکہ یہ جو ہائی ایشیا ہے بلکہ یہ پورا ریجن ہے ہمالایاز، غراقرم اور ہندوکش کے دامنوں میں جو لوگ آباد ہیں یا جو دنیا کے جو ایڈوانس نیشنز ہیں ان کا سب سے بڑا کانٹریبیوشن ہے دنیا میں پولوشن فیلانے میں اور تابکاری کے عمل کے بڑھنے میں تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری دنیا کو پٹیکلرلی اقوام متحدہ کی جو ادارے ہیں ان کو سامنے آنا پڑے گا اور گلگت پلستان کا یہ علاقہ جو ہے تقریباً ایک چوتھائی آبادی کو دنیا کی فیڈ کر رہا ہے یہاں کے گلیشرز، یہاں کے پانی جو ہے ان علاقوں کی سراب کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت کانکریٹ اقدامات کی ضرورت ہے اور گلگت پلستان کی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے ان کو اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی اس حکومت کے لیے ایک اور بہت بڑا چلنج وہ یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام آپ نے صوبے میں تو حکومت بنائی لیکن آپ نے اختیارات کو نیچی سطح پر منتقل کرنا ہے آپ کے محلے میں آپ کے یونین میں، آپ کے گاؤں میں اور آپ کی تحصیل اور آپ کے ظلے میں نمائندوں کا ہونا لازمی ہے تاکہ جو سالانہ بنیادوں پر جو پروجیکٹس انیشیئٹ کی جاتے ہیں اور جن پروجیکٹس کا اجراہ ہوتا ہے ان کے آنکھوں کے سامنے ان پروجیکٹس کی تکمیل ہونی لازمی ہے اور فنڈز جو ہے نیچے منتقل ہونے چاہیے صوبائی حکومت کا اور صوبے کی جو لیٹیو اسمبلی ہے اس کا کام بنیادی طور پر کولی طور پر قانون سازی ہے یقیناً ایز این ایگزیکٹو کے طور پر بڑے پروجیکٹس بڑے منصوبے جو ہے صوبہ کر سکتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جب تک عوام کو با اختیار نہیں بناتے ہیں وہاں کے مسائل نہیں حلو سکتے وہاں پر چھوٹی سڑکوں کے مسائل ہیں وہاں پر بجلی کا وہاں پر انٹرنیٹ کی سرویسس نہیں ہیں اور انٹرنیٹ فور جی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو طلبہ ہیں ان کو مسائل کا سامنا ہے آج کل کوویڈ کے زمانہ ہے اس کوویڈ کے پینڈیمک کے دور میں بچے زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہ کر پڑھائی کرتے ہیں اس کے لیے فور جی انٹرنیٹ سرویسس کی تمام سلولر کمپنیز کو وہاں آپریٹ کرنا چاہیے اکیلی اس قوم نہیں کر پائے گی اس قوم کی کیپسٹی نہیں ہے کہ وہ آکے پوری گلکت بلدستان کو انٹرنیٹ کی سرویس پروائیڈ کر سکے تمام پاکستان کی سلولر کمپنیز جو ملک کے دیگر علاقوں میں اپنی سرویسس دے رہی ہیں گلکت بلدستان میں بھی ان کو الاؤف کیا جائے اور وہ آئیں اور اس علاقے میں آکے اپنی سرویسس دیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم مسئلہ وہاں پر زمینوں کا ہے زمینیں جو ہے یکا یک بک رہی ہیں اور کمرشلائزیشن کا ایک نیا جو ہے نا ایک نئی لہر سامنے آئی ہے اور اس کے نتیجے میں زمینیں کم ہو رہی ہیں وہاں ہورٹی کلچر ایک زمانے میں بہت اچھے انداز سے ہوا کرتا تھا وہ بھی آستہ آستہ جو ہے کم ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر مشروم گروت ہے مختلف طرح کی بلڈنگز بنا رہے ہیں کمرشلائزیشن کی جارہی ہے گاؤں کی صدقے اوپر بھی یقیناً ہونی چاہیے لیکن ہمیں ہر چیز جو بھی ہمیں انیشیٹیو لینا ہے انوارمنٹل آسپیکٹ کو سامنے رکھ کر لینا ہے محولیات کو سامنے رکھ کر رہنا ہے ہمیں کم سے کم درخت کاٹنے چاہیے اور جو زمینیں ہیں ان کو نہیں بیچنا چاہیے بلکہ ہورٹی کلچر کے نظام کو اورگینک جو ہمارے ہاں پرڈکشنز ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے ان کو زندہ رکھنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ علاقے میں میکسیمم ویجیٹیشن کے لیے ایور گرین ٹریز کا ہوگانا لازمی ہے اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چلنج یہ بھی ہوگا پاکستان کے اندر بھی جو پلانٹیشن ہے اس کا ایک مہم جاری ہے پورا سال جالے رہتا ہے لیکن گلگت پلدستان کے اندر جو بنجر زمین ہیں ان کا عباد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر لوگوں کو ایکومڈریٹ کیا جا سکے یہ سب کلی طور پر حکومت کا کام ہے حکومت گلگت پلدستان میں منصوب بندی نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اگر گلگت پلدستان کی حکومت آنے والی حکومت گلگت پلدستان کے ہر طول و عرص پر اگر منصوب بندی کے تحت تعمیرات کی اجازت دیتی ہے تو اس سے ماحول بھی بہتر ہوگا اور ساتھی ساتھ وہاں کے علاقے کے لوگوں کو ایک پورا سائیس زندگی گزارنے میں آسانی ہوگی